مفتی صاحب قبلہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے سو سے زائد جگہوں پر اس کا حکم ہمیں ملتا ہے عقیم السلاح عقیم السلاح لیکن کسی ایک بھی جگہ پر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملتا اس میں کیا حکمت ہے یہ قرآن پاک جو ہے وہ بڑی فسی لینگویج میں عربی کے اندر آیا اس کا ایک فصاحت کا ایک علیہ ایجاز اسے کہتے ہیں ایک ہے ایجاز آئین کے ساتھ وہ نہیں وہ اس کا مطلب موجزہ یہاں ایجاز یعنی ای کے علف کے حمزہ کے بعد یا ہے ایجاز فصاحت کا ایک رول ہے یعنی تو مختصر بڑی چیز کو مختصر کرتا ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشنز احادیث کے ذریعے ہوتی ہے ان آیات کی قوال صحابہ یا تعلیمات مصطفیٰ کی روشنی میں اسے ایکسپلین کیا جاتا ہے اس لیے قرآن پاک نے ایجازاً احکام فرمائے ہیں نصر قطعی فرض عین کے لیے کہوں گے نصر قطعی کی حادث ہوتی ہے یعنی اس سے عقیم الصلاة سے صرف ہمیں یہ پتہ ترہ نماز فرض ہوگی اب نماز کیا ہے اور نماز کے تفصیلی احکام کس طرح کے ہیں نماز پڑھنی کس طرح ہے وہ ہمیں شعر علیہ السلام نے بتانے ہیں مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے ہمیں بتا چلیں گے تو میرے عاقی کریم علیہ السلام نے وہ احکام ہمیں بتائے اس لیے قرآن نے ہمیں ڈائریکٹ کر دیا کہ تفصیلی احکام سیکھنے ہے تو ان کی بارگاہ میں آئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے مطلب جو نصوص کے مسائل ہیں وہ آپ نے ان کو اعتقاد رکھنا ہے اس کے بعد تفصیلی احکام رسول یعنی رسول کرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے آپ نے ان سے جاننے ہیں یقیناً وہ احکام بھی ان کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ عزوجل کی اطاعت فرض ہے